بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پپنس کچن اور میں ہوں علی عمل ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو اب چلتے ہیں اپنے کچن میں اور بناتے ہیں آج کی ریسے پی بسم اللہ الرحمن الرحیم پپنس کچن میں آج میں بنا رہا ہوں انسٹنٹ کھیر مکس انسٹنٹ کھیر مکس اکثر آپ بازار سے لے کر آتے ہیں اور وہ ایک دبے میں ملتی ہے ایک مقصود کمپنی ہے تو آج انشاءاللہ وہی سیم ریسے پی آج میں آپ کو گھر پر بنانے کا طریقہ بتا رہا ہوں تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں اس ریسے پی کے لیے سب سے پہلے میں نے چاول لیے تھے اور چاول کو میں نے رات بھر پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا اور صبح کو میں نے چاول کو اچھے طریقے سے تیز دھوب میں خوش کر لیا ہے اور اس کے بعد چاول کی یہ کنڈیشن ہے اس کے علاوہ میں نے بادام لیے ہیں ایک سو گرام پستہ ایک سو گرام اور اس کے علاوہ یہ ہے چھوٹی لائچی کا پاودر چینی اور یہ کیوڑا واتر تو سب سے پہلے ہم چاول کو پیس لیں گے یاد رکھئے گا کہ چاول کو بلکل بارک نہیں پیسیں گے دردرہ سا دانے دار سا بنائیں گے اس کو اسی طریقے سے پستہ اور بادام کو بھی ہم دردرہ سا پیس لیں گے پستہ اور بادام کو آپ چھوٹی کی مدد سے بھی بارک کٹ سکتے ہیں لیکن اگر مشین میں کر لیں تو آسانی ہو جائے گی کچھ جلدی ہو جائے گا کام تو اسی طریقے سے سب سے پہلے میں چاول کو دردرہ سا پیس لیتا ہوں اس کو بلکل پاوڈر نہیں کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا رک رک کے چلائیں گے مشین یہ ہو گئے ہیں بلکل ان کو میں نے بارک نہیں پیس آئے یہ اس طریقے سے اس طریقے سے میں نے بنا لیا ہے اور سارے چاولوکوں میں اس طریقے سے دردرہ سا پیس لوں گا یہ بس دو سے تین بار مشین کو چلائیں گے رک رک کے اور یہ بلکل تیار ہو جائیں گے یہ جو بقایا ہیں یہ بھی یہ سارے ہو گئے میں نے سارے چاول پیس لیا ہیں اور اب بادام کو پیسیں گے اور بادام کو بھی بلکل آٹا نہیں کریں گے بلکل بارک نہیں پیسیں گے اس کا بھی تھوڑا دانہ رکھیں گے اور اب بادام کو چھوڑی کی مدد سے بھی بارک کار سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بس بادام کو بھی میں نے پیس لیا اور پستے کو بھی اسی طریقے سے دردرہ سا پیس لیں گے تو بادام اور پستہ دونوں کو میں نے پیس لیا ہے اب پیسنے کا جو عمل ہے وہ پورا ہو چکا اب مشین کو ہم سائیڈ پہ رکھ لیں گے اس میں ڈالیں گے پستہ یہ چاول یہ چینی اور اس کے علاوہ اس میں دو چیزیں اور بھی ڈالیں گے یہ ہے کارن فلور کارن فلور مارکٹ میں آرام سے مل جاتا ہے اور یہ ہے بلک پاودر تو یہ دونوں چیزیں بھی اس میں شامل کریں گے تو اب اس کو تیار کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ یہ ہے میرے پاس میرنگ کپ کی آدھے کپ کی پیالی تو چاول سے یہ بلکل لیول بھر کے لیں گے ٹھیک ہے یہ بلکل لیول میں نے بھر کے لیا ہے چاول اور اتنی لیں گے چینی یہ چینی اگر ان دونوں چیزوں کو آپ تو لیں یا ان کا جو گرام میں حساب لیں گے تو اندازن یہ سو گرام چاول ہو جائیں گے اور سو گرام چینی ہو جائے گی تو میں نے آدھا کپ چاول لیے آدھا کپ چینی اور چینی کو میں نے پیسا نہیں ہے چینی بلکل ثابت ہے چینی اپنی ثابت شکل میں ہے ٹھیک ہے اب اس میں ڈالیں گے اور دو کھانے کے چمچ بلکل بھر کے پیسا ہوا بادا یہ پیسی ہوئی چھوٹی الائچی میں نے اس کو باریک پیس لیا ہے تو یہ تقریبا آدھی چائے کا چمچ یہ ہے ملک پاوڈر ملک پاوڈر ایک کھانے کا چمچ بلکل بھر کے اور یہ ہے کارن فلور اور کارن فلور بھی ڈالیں گے اس میں ایک کھانے کا چمچ اور اس کے علاوہ اس میں ڈالیں گے یہی کیوڑا ایسن کیوڑا ایسن تقریبا چوتھا ہی کھانے کا چمچ اب اس پورے کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اگر آپ کے پاس زافران ہو تو بے شک آپ اس میں زافران بھی ڈال سکتے ہیں یہ جو ریسیپی میں بتا رہا ہوں یہ ایک لیٹر دودھ کے لیے بلکل آسان ریسیپی کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے اگر چینی آپ کو اس میں کم لگے تو چینی آپ اپنے ذائقے کے حساب سے بے شک اس میں ڈال سکتے ہیں اور پستہ بادام الہیدہ سے وہ بھی آپ کی مرضی تو یہ بلکل تیار ہے اب اس کو رکھنے کا جو طریقہ ہے یہ جو شاپر ہیں یہ جو چھوٹی چھوٹی تھیلیاں لی ہیں اور یہ ایک لیٹر کا جو میں انسٹنٹ خیر مکس ہے اس کو میں اس ایک تھیلی میں ڈالوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پورا میں نے اس تھیلی میں ڈال دیا اور اس کو اسی طریقے سے گانٹ دے کر اور رکھ دیں گے محفوظ کر کے اس طریقے سے اب یہ بالکل تیار ہے اور اس کو کسی بھی ڈبے میں ملیں اور جب بھی ضرورت پڑے تو آپ ایک لیٹر یا ایک کلو دودھ لیں اس میں یہ پورا ڈال دیں تو اسی طریقے سے ہم اور بھی بنائیں گے الحمدللہ پپنس کچن میں آج میں نے بنائی ہے انسٹنٹ خیر مکس اور آپ بھی ضرور بنائیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تینک کیو فار واشنگ